اچھا جی ایک خوفناک قسم کی خبر سنی ہے اور ابھی بالکل بالکل ابھی سنی ہے اور میں نے کہا کہ آج کی ویڈیو ایسی ویڈیو تھی تو اسی کے اوپر بات کر لی جائے اور ایک خبر جو ہے بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں سپورٹس کم پولٹیکس کم سیچویشن آف اوورال سیچویشن آف پاکستان اور اسپیشلی آف اراؤل پنڈی ابھی نماز پڑھ کے جیسے پارے ہوا آئیو سکرولنگ تھرہو سوشل میڈیا اور وہاں پہ خبر یہ ملتی ہے کہ شیخ رشید صاحب آر انٹیریر منسٹر رشید صاحب آرہو سکرولنگ تھا اور سگار پیتے ہوئے بہت تھنڈے مول میں کیا کہتے ہیں اور انہیں خبر ریلیس ہی ہے اور انہیں خبر ریلیس ہی ہے اور انہیں خبر ایک ہے کہ آل دی مجھے کی اوڈی آی مجھے جوڈی آئی مجھے کیا رو جو ٹھوٹر اور جو کہ ہونے تھے وہ روال پنڈی سٹیڈیوم میں بہت آرہو اوورال سیچویشن آف پنڈی اور اسلام باد ہیٹنگ اپ کافی حد تک with the passage of time جتنا دن قریب آ رہے ہیں دو تین ایونٹ سپیچ میں شفٹ ہو رہے ہیں نمبر ون ایونٹ یہ ہے کہ the heads of کہتے ہیں مسلم کنٹریز for the sake of OIC OIC میٹنگ پاکستان میں ہو رہی ہے ایک تو وہ issue ہے and the next one is 23rd March جس کے آپ رزانہ کی rehearsals ہمارے سامنے ہو رہی ہیں اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں combined آپ کہہ سکتے ہیں opposition وہ سٹکوں پر آنے کا سوچ رہی ہے plus the setting government جو کہ PTI کی ہے وہ بھی سڑکوں پیانہ آنے کو تیار ہے یا plan ملہ وہ plan under construction آپ کہہ سکتے ہیں یا underway ہے ٹھیک ہے so starting from 20th going up till 30th of this month this month ٹھیک ہے دم آدم مسکل اندر والی situation بن رہی ہے ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ اب سمجھ نہیں آرہی کہ ٹھیکٹ کے ٹھیکٹ کے اوپر بات کریں سیاست کے اوپر بات کریں یا اوورال جو مسلم ممالک کے سربراہان جو آرہے ہیں OIC کے ٹھیک کے اوپر بات کریں ملہ بیسیکلی سینڈوچ بن گیا ہے ٹھیک ہے اور سینڈوچ اس ملہ اتنی چیزیں ہیں ان دس دنوں کے بیچ میں کہ کوئی سمجھ نہیں آرہی کہ what to talk اوپر بجائیے کہ میں ایک ایک چیز کو چیری پک کر کے بات کروں اوورال اس اگلے دس دنوں کے یہ جو کامنگ دس دن ہیں اس کے اوپر اکورڈنگلی کر لیا جائے ٹھیک ہے اور اسی کے اوپر ایک ولوگ بنا کے اسی کو انڈ کر لیا جائے یہی پر ٹھیک ہے شیخ رشید صاحب وہ سینڈ کہ چار جو اوڈی آئی میچز ہیں وہ شفٹ کر دیے گئے ہیں لاہور میں سو فرس بیڈ نیوز فور ٹھیکٹ لورز آف پنڈی اینڈ اسلامباد جو کہ پلان کر رہے تھے کہ ہم وہ کریں گے اوڈی آئی میچز جو ہیں پاکستان ورسس افشتیلیا ہسٹریکل سیریز وہ ہم انجوائی کریں گے خیر وہ یہاں پر نہیں ہو رہے آل اف دیم ہاف بین چیفٹ ٹو لہور سو لہور will be ہوسٹنگ آہ دی فور مچز وچ 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 سپوست to بی ڈن راول پنڈی آو لہور کیسے میں جا چکے ہیں جس two آس بی فور کی خبر ہے ٹھیک ہے اور انٹیر منسٹر بائی ہمسل ہے سو ای دون ٹھنک کہ آپ کہیں کہ یہ فلوک ہے یا فیک نیوز یا ایون ایون شیخ رشید صاحب کچھ بھی کہ سکتا ہے سٹنگ گورنمنٹ میں بیٹھے انٹیر منسٹر ہے موڈ بن جائے کچھ بھی کہ سکتے ہیں بات ای دون ٹھنک کہ اس لیول کی خبر جا بریک کی جاتی ہے تو کوئی فلوک ہوتا ہے میرے ہو رہے ہوں گا ہم ٹیلی ویجن کے اوپر یا سکرین کے اوپر یا موبائل کے اوپر دیکھ لیں گے اور انجوائے کر لیں گے یہ پہلی خبر نمبر ٹو اوائی سی ایک اچھا کیا کہتے ہیں اسلام اوفوبیا کا جو پروگلم چل رہا ہے اس کے اوپر سارے ممبر یہ اچھی بات ہے وہاں پہ ایک تھوڑی سی فور می اٹس چاہی پیئیں گے بات ہوگی اور آپ چلے جائیں گے ٹھیک ہے فور می وجہ یہ ہے کہ ایک بیک گراؤنڈ کمپلیٹ میں ہمارے سامنے ہے ٹھیک ہے ہم سب کے سامنے ہیں ٹھیک ہے کیا اس میں کوئی سو مجھے تو سوائی ہے کہ چلو ٹھیک ہے اس کے اوپر اسلام افوبیا کا جو ایشو چل رہا اس کے اوپر کوئی بات ہو جائے گی اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ اب جو بات چیت ہو اس کے اوپر کوئی پر چیزیں بھی ہوں آن گراؤنڈ چیزیں جب تک نہیں ہوں گی باتیں کرتے رہیں آپ لوگ آئیں گے بھی محول سجے گا بھی بات چیت بھی ہوگی سب کچھ ہوگا تو فور می ایس جس آپ کہہ سکتے ہیں سیرس پارٹی کے لیے لوگ آئے اور چلے گئے ٹھیک ہے اللہ کرے ایم خوب فل کہ اس دفعہ جو آ رہے ہیں پاکستان میں آ آ رہے ہیں آ آ ٹوپک کے اس آم فوبی کے آ رہے ہیں اس کے بات چیت ہوگی تو لیٹ سی اللہ خیر کرے اللہ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں بٹا آ اگر بیک پرک کیا جائے ہسٹری کو تو آ آ ایم ناٹ ویری مچ کوفل ٹھیک ہے اس کے بعد آ جوائنٹ آپ کی جو اپوزیشن ہیں ٹھیک ہے آ دی آر کمینگ آ آ آ دی روڈز آ کیونکہ ابھی دو دن پہلے فضل ریمان صاحب نے اس رات فرمایا تھا کہ بھئی ہم آ رہے ہیں دائیس کو چلیں گے چوب پہنچیں گے کچھ اس طرح کی کوئی کہانی ہے میرے لحاظ سے سیمپل ڈیموکراتک آ آ سٹیپ جو کہ آپوزیشن نے لیا تھا ٹھیک ہے گورنمنٹ کو اس کے اوپر جزبز ہونے کی ضرورت نہیں تھی ٹھیک ہے انہوں نے آ جب وہ گلاوز ایکٹیویٹ کیا تھا تو سپیکر اسیمبلی فورٹین ورکنگ ڈیز کے اندر اس نے سیشن بلا کے اس کے اوپر ورکاوٹ کرنا ہے ایدھر ہاں یا ایدھر نہ والی کیفیت ہونی ہے ٹھیک ہے اسی طرح رہتا تو زیادہ اچھا تھا ٹھیک ہے بٹ اس میں آپ سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے جو گورنمنٹ ہے ٹھیک ہے انہوں نے کریٹکس کر کے پارلیمنٹ لوجز پر حلا بولا ٹھیک ہے فوس یوز کی ٹھیک ہے شور شرابہ کیا جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی ٹھیک ہے کیونکہ جو شور شرابہ آپ نے پہلے کیا ہے وہ ان سب کو آپ کے پریٹیکس کی بات کی جائے کہ ہاں وہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تو پہلا سوال تو انہی کے اوپر بن جاتا کہ جب آ رہے تھے تو آپ کدھر تھے ہیں وہ سلیپنگ وہ ایجنسی سلیپنگ ووٹ وز تھا ٹھیک ہے اور جب آ چکے سب کچھ ہو چکا اور جب ضرورت نہیں تھی شور شرابہ کرنے کی اس ٹائم آپ نے شور شرابہ کر دیا وہاں سے بات انجل لیول بڑا سٹریٹیجی چینج ہوئیں اور پھر خبر آئی کہ جی جی اپوزیشن is کمی آن دی روڈ تھے کہا فضل ارمان صاحب نے ہے فضل ارمان آئی تینک میرا خیال ہے کہ وہ یہ چیز ہو گی تھے اب اپوزیشن تو چلو روڈ پہ آئے تو آئے سمجھ میں بھی آتا ہے اوپر سے ایک اندر فلوک which happened in last 2 to 3 days اور that is کہ گورنمنٹ خان صاحب نے بھی اعلان کر دیا کیونکہ ای تینک کہ وہ ابھی تک جو ہے نا اپنا جو کنٹینر تھا ان کا جو ٹی چوک کی زینت بنا رہا کافی ایسا کھ ای تینک دیز کا وو تھا یا سکس دیز تھا تو ان کے اندر سے ابھی تک جو کنٹینر نکلا نہیں ہے انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ دس لاکھ لوگ ہم لے کے روڈ پہ آرہے ہیں خالی روڈ پہ نہیں آرہے ہم ڈیک چوک میں آرہے ہیں ٹھیک ہے اب گورنمنٹ کیوں بائر آ رہی ہے میرے لحاظ سے still جس طرح اپوزیشن کے لیے وہ ایک ڈیموگراتک سٹپ تھا جو کہ انہوں نے لیا جس گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ بھائی آرہ ریڈی اور ہمارے نمبر پورے ہیں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے آرہ تو بھائی سوال پھر اٹھتا ہے کہ why on آرہ 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 کہ بھائی ہم دیکھیں یہ عوام میرے ساتھ ہے بھائی آپ کے اس میں عوام کا لیا دیا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے جو step یہ جو clause clause activate ہوا ہوا ہے that is merely on the fact جو آپ کی fate decide کرے گا that is the people sitting inside the parliament ٹھیک ہے M&A نے decide کر نا ہے عوام نے decide نہیں کر نا تو یہ اچھی بیف کوف کا بیف کوف کا ملو ملو آئی کا ٹیو پروناس بیف کوفی والی بات ہے کہ بھائی کہتے آپ کیوں رہے ہیں اس طرح ٹھیک ہے why are you bringing both sides of the people آم نے سامنے کیوں لانا چاہ رہے ہیں یہ exactly اندھے کو بھی پتا ہے جب آپ یہ کروگے تو خدا نخوستہ رولہ مت سکتا ہے مت کریں مت کریں بس نہیں خان صاحب ہیں خان صاحب کو کون سمجھائے بس وہ بول دیتے ہیں بول پہلے دیتے ہیں سوچتے بھی بات میں بھی سوچتے ہیں تو کچھ سمجھ آجائے بٹ اور پلس ان کے جو مشیران ہیں ملکی پتن کیا ان کو سیجیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کس چیز کی تنفاع لیتے ہیں وہ ٹھیک ہے سو یہ ساری چیزیں ہیں پلس ان سب کے بیچ میں 23rd March ہے 23rd March ایک ایک امپورٹنس رکھتا ہے پاکستان کی تاریخ میں ٹھیک ہے تو وہ تو چلو عوام کا جو سے جذبہ بڑھا دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو چیزیں ہونے جا رہی ہیں ایک تصادم کی طرف محول جا رہے نہیں جانا چاہیے اور اللہ سے جو بھی ہو فور می ڈانکی سٹ آن دی پی ایم چیر بٹ اگر وہ پاکستان کی حق میں کام کر رہے پاکستان کی بہتری کی لئے کام کر پاکستان کی عوام کی بہتری کی لئے کام کر رہے تو پاکستان کی بہتری تو پاکستان کی بہتری تو ہے اگر انٹیلیکشل آجائے پڑھا لکھا آجائے بغیر پچھ پڑھ جاننے والا آجائے پاکستان کی بیٹر منٹ پہ کام نہ ہو رہا تو کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے سو آج کا ویلوگ اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کیا کہتے ہیں بیل آئیکن کو پیس کرنا نہ بھولیں تاکہ رزانک کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں کومنٹ سیکشن میں نئے ٹاپک ضرور سجیست کریں جس کے پر میں اگلا اپنا ویلوگ بنا سکوں ٹل دن اوور اینڈ اوٹ